السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر 67 حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ بہت لمبا جوڑا میں نے میری کتاب میں لکھا ہے اور بیان میں میں نے کئی مرتبہ کہا ہے یہ مدینہ منورہ تشریف لائے جناتوں نے ان کی تشکیل کی شام سے مدینہ منورہ پہنچے جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ والوں نے دیکھا کہ کوئی غریب آدمی آیا ہے تو انہوں نے بہت مدد کی سخاوت کی خوب اجوا خجوریں کھلائی خوب دودھ پھلایا تمیم داری کہنے لگے کبھی ایسی سخاوت تو کہی دیکھی نہیں میں نے وہ اپنی وہاں سے کچھ لالٹہ نے کچھ قندلے لے کر آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے کہ میں حضور کی خدمت میں جا رہا ہوں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مدینہ والوں کی سخاوت سے ان کے دل میں اسلام کی محبت آئی کہ اب یہ مذہب بہت اچھا ہے تو لالٹہ نے اور وہ قندلے حضور کو تو دی نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں چراغہ نہیں ہوتا تھا اندھیرہ رہتا تھا تمیم داری نے کہا گھر یہ جو میں لائے ہوں لالٹہ نے حضور کو دینے کے بجائے میں مسجد میں نہ لگا لو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پہلے دوسرے دن مغرب کے نماز سے پہلے اس کے اندر انہوں نے جو تیل وغیرہ بھرا اور مسجد کے اندر لٹکا دیا ایک یہاں لٹکائی ایک یہاں لٹکائی ایک یہاں لٹکائی ایک یہاں لٹکائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ارے بھی ہماری مسجد میں کام کس نے کیا ہم سے پوچھا بھی نہیں بغیر مشورہ کے بہر نبی کی مسجد ہے پوچھنا چاہیے تمیم داری کہتے تھے کہ صحابت میں پہلے دیکھ چکا تھا مدینہ والوں کی میں کھڑا کھڑا بیٹھا وہ سن رہا تھا حضور نے فرمایا بھی کس نے کیا تو بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت وہ جنت والے نہیں کیا جنت نے دعوت دی تھی نے ان کو کہ وہ جنت والے نہیں کیا آپ نے کچھ کہا نہیں مغرب کے لماز ہو گئی تو آپ نے فرمایا آئینا تمیم آئینا تمیم تمیم کہا ہے بھائی تمیم داری کہتے ہیں میں گھور آیا فسا میں نے حضور کے پوچھے بغیر یہ کام کیا ہے جب میں وہاں پہنچا حضور کے قریب جا کے بیٹھا سارا مجمع مجھے دیکھ رہا تھا جب سارا مجمع مجھے دیکھ رہا تھا میں حضور کے سامنے بیٹھتی میں سرنڈر ہو گیا حضرت یہ کام میں نے کیا ہے آپ سے پوچھے بغیر کیا مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا اس لئے بات تو یہ ہے میں تو نہیں آدمی ہوں لیکن یہ کہ آپ سے پوچھے بغیر میں نے یہ کام کیا اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے مجھے معاف کر دیجی آپ آپ نے فرمایا لا 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 یا تمیم تمیم یہ بات نہیں ہے تیرے اس کام سے مجھے اتنا خوشی ہوئی اور مجھے اتنا پسند آیا اور تیرا ایک کام مجھے اتنا پسند آیا کہ اگر کوئی میری لڑکی ہوتی تو میں تجھے دامت بنا لیتا یہ حضور نے فرمایا بھر مجمع کے سامنے جب اتنے بڑا جملہ کہا حضور نے تو ایک صحابی تھے ابو نوفل وہ کھڑے ہو گئے پیچے سے حضرت بنا تو نہ بنا تک ہماری بیٹی ہے آپ کے بیٹی ہے میری بیٹی ہے امم وغیرہ وہ بیوہ ہو گئی ہے اگر آپ کہے تو نکاح کر دیں آپ نے فرمایا بہت اچھا اسی مجلس میں تمیمداری کا نکاح ہو گیا اور یہ بن گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بھی ہو گئے تمیمداری اور نئے دلہے کے ساتھ جوہے نو مسلم کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا اور یہ خاندان چلا 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 اتنا ہونچا خاندان یہ بنا کہ مدینہ منورہ میں ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوتا تھا بہت خوبصورت تھی تمیمداری تو تمیمداری کہتے تھے مدینہ والوں کی سخاوت نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا یہ سخاوت کیجئے اپنوں کے ساتھ بھی پرائیوں کے ساتھ بھی اچھوں کے ساتھ بھی بروں کے ساتھ بھی کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی سخاوت کا معاملہ کیجئے اللہ تعالیٰ کو سخی بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو بخیل بلکل پسند نہیں ہے بخل نہیں کیجئے کم سے کم دعا دے دیجئے کسی کم کچھ نہیں دے سکتے کسی نے کوئی بات رکھی نہیں دے سکتے آپ کے پاس مالی معذوری ہے کوئی بات نہیں کم سے کم دعا دے دیجئے اور اگر سخاوت کرے تو بھر آپ کا پیسہ بولنا نہیں چاہیے بعض بردمی پیسہ بولتا ہے میں نے فلا جگہ مزید نے اتنا پیسہ دیا فلا جگہ اتنا پیسہ دیا اس سے نہیں کہ ختم ہو جاتی ہے کام ایسا کرو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہ چلے اب پڑھئے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی جنت نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین